اسلام علیکم دوستو میں امام سعید بات کر رہا ہوں فیصل میرے دوست وہ آگے جا رہے ہیں موٹر سیکل یہ کھڑی یہ ون ٹو فائیو اچھا دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ کنارہ دکھاؤں آج ہم دونوں دوست شکار پانے ہیں تاریخ آپ کو بتاؤں کہ آج تیس نومبر یہ دو آزار بائیس ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پانی چڑھا ہوئے اور ابھی کھیلنے کا بہت اچھا ملک ہے اچھا مکریب میں ڈیٹھ گھنٹا رہتا ہے دوستو آپ یہ پہاڑ دیکھیں یہ پتراتی دیکھیں یہاں ہم شکار کھلیں گے اور اس سے پہلے دوستو میں آپ کو ایک ریپورٹ بتاؤں کہ اگر میں نے ایک ویڈو دالی ہے جس میں میں نے ویڈر سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ دیئے کہ فیشنگ کے لیے کون سا ویڈر کون سا موسم اچھا ہوتا ہے اور کئی دنوں سے ہمیں بلکہ کسی کو بھی مچھلی نہیں لگ رہی بٹا میں بھی لوگ خالی آ رہے ہیں کنارے بھی خالی آ رہے ہیں کیونکہ کچھ فیکٹر ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر آپ ان کو پڑھ کے جائیں تو ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ مچھلی لگے گی ہے نہیں لگے گی تو دوستو پانچ چھے دن سے پچھلے کسی کو کوئی مچھلی نہیں لگی اور آج کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی نیگیٹ ہوئے تقریبا 35% آج شکار لگنے کی امید ہے صرف 35% جو بہت ہی کم ہے اس کے باوجود میں شکار پر آئے ہوں صرف اس لیے کیونکہ ہم بور ہو رہے تھے سمندرہ میں دیکھنا پڑتا ہے ہمیں ویڈیو بلانی پڑتی ہے شکار کے لیے آنا پڑتا ہے تو آپ کو بتاؤں دوستو آج 30 نومبر ہے چھے دن پہلے ہم ایک کنارے پہ گئے تھے جہاں کی ریپورٹ اچھی نہیں تھی چھے دن سے ریپورٹ اچھی نہیں میں سب دوستوں کو بتا رہوں بہت سارے دوست ہیں ہیدر بھائی ہے سفیر بھائی ہے تو سب دوستوں نے ہماری ریپورٹوں کو پسند کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ تو آج ہم پھر آئیں دوستو 35% خالی ریپورٹ ہے پانی چڑھا ہوئے تو اگر اب بھی کوئی لگنے کا ہوگا تو لگ جائے گا ورنہ مچھلی بلکل بھی نہیں لگے کیونکہ 35% بہت کم ہوتے ریزرٹ اس میں مچھلی لگنے کوئی امید نہیں ہوتی تو آپ دوستوں کا میرا مسئلہ فیلال یہ ہے کہ آپ لوگ شکار پہ نہیں جائے فیلال مچھلی نہیں لگ رہی کیونکہ کچھ فیکٹر ہیں وہ بلکل نیگٹیو آ رہے ہیں سارے کے سارے پھر بھی ہم لوگ آئیں تاکہ کچھ ثبوت کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو شیئر کریں گا اور 35% میں امید ہے کہ شاید کچھ دانے لگ جائیں تو جو بھی لگے گی مچھلی میں آپ دوستوں سے پھر شیئر کرتا ہوں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے دوستو اب لوگ اپنے خیال رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دوستو دیکھیں فیصل نے دور دال دیئے اور میں نے بھی دور دال دیئے اور میں نے جس طرح بتایا ہے کہ اس کنارے پہ ماشاءاللہ پانی آج چڑھا ہوئے بہت اچھا کنار ہے لیکن کچھ فیکٹر ہیں جو بلکل نیگٹیو ہے اس کی وجہ سے ہمیں امید کم ہے کہ شکار لگے گا صرف 30% 30% شکار کی امید ہے کہ لگ سکتا ہے تو بے رہا لگر ابھی بھی نہ لگے تو آپ لوگ سمجھ جائے کہ فیلال جو ہے آپ لوگوں نے کنارے پور اندر بوٹم میں نہیں جانا ہے کوئی کشتی بھی ہمیں بوٹم میں نظر نہیں آ رہی کیونکہ ریپورٹ فیلال بلکل خراب ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈر اپ ڈیٹ لازمی دیتا رہوں گا چینل کے اوپر تاکہ آپ لوگ ویڈر جب بلکل کلیر ہو اچھا ہو تب ہی آپ لوگ شکار پڑھیں پھر بھی ہم لوگ آئیں ہو سکتا ہے 30-35% میں کچھ ہمیں لگی جائے یہاں پہ جانا اور ابھی نہیں لگا تو پھر کبھی نہیں لگے کیونکہ پانی چڑھا ہو اور اتنا پیارا پانی ہے تو جو بھی لگے کہ آپ دوستو سے ہم پھر شیئر کرتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر آپ لوگ اپنا پرگرام پلین کرنا آج دوستو 30 نومبر 2022 سلام علیکم دوستو وہی وعد ہے ریپورٹ بلکل نیگٹیف ہے تقریبا ہمیں 40-45 منٹ یا ایک گھنٹہ ہو گیا اور مغرب میں صرف 10-15 منٹ رہ گیا اور کوئی مچھلی ابھی تک نہیں لگی ہے مچھلی تو دور کی بات ہے چال بھی نہیں ہے پانی کے اندر وہی سارے فیکٹر جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں وہ بلکل نیگٹیف ہیں پانی بلکل خراب ہے بلکل بلکل شیشہ پانی شیشہ پانی مچھلی نہیں لگتی اور فلوڈڈٹ پارٹیکل گن کچھرہ بہت ہے آپ لوگ بلکل بھی اس وقت شکار پہ آپ لوگ پرگرام مت بنانا نہ بوٹم کا نہ کھنارے کا تو میں صرف آپ دوستو کو یہ دکھانے کے لیے آئے تھا کہ ریپورٹ بلکل خراب چل رہی ہے ہمیں پتا تھا پھر بھی میں آیا صرف آپ دوستو کے لیے تھا کہ ایک ریپورٹ مچھلی نہیں لگ رہے اور ماشاء اللہ اچھے ہیں برے نہیں سائز تو اچھا ہے لیکن یہ تیس پہنچ پرسنٹ میں اسی طرح کے تین چار دانے ہمیں لگیں مقصد یہ ہے کہ جو مچھلی لگنی چاہیے جس طریقے سے پانی چڑھا باتا یہاں کا اور جس طریقے یہ کنار ہے اس طریقے کی مچھلی نہیں لگ رہی اس کی وجہ یہ کہ ریپورٹ خراب ہے اتنی اچھی نہیں ہے ایک کا دکھا دانے تین چار دانے لگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے تیس پہنچ پرسنٹ ریپورٹ کے لیے اس لئے آپ لوگ میرا مشروع تو یہ یہ کہ فلال مد بنایں ٹھیک ہے نا دوستو تو یہ دانے ہمیں لگیں آپ دوستو سے شیل کرنا ہم لوگ کو پھر بھی ضروری ہے تو آپ لوگ اس کو انجوائے کریں